اسلام علیکم اللہ ٹی وی میں خوش آمدید عوض بللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سانگڑ میں اونٹنی کی ٹانگ کٹنے پر ملزمان گرفتار اونٹنی کو بچانے کے لیے اسے مسلسل کھڑا رکھنا پڑے گا اس اونٹنی کا درد گھٹانے اور زخم خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سماجی کارکن سارا جانگیر اس آٹھ ماہ کی زخمی اونٹنی کے بارے میں بتا رہی تھی جسے ان کی تنظیم سی ڈی آر ایس بینجی پروجیکٹ فور اینیمل ویلفیر نے سانگڑ سے ریسکیو کر کے کراچی کے ایک شیلٹر ہوم میں منتقل کیا ہے اور یہ فیلال وہاں زیر علاج ہے صوبہ سندھ کے زلہ سانگڑ کے علاقے منگلی میں اس اونٹنی کی ٹانگ کٹنے کے خلاف 13 جون کو مقامی پولیس کی جانب سے مقدمہ درد کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی ترجمان اور سانگڑ سے رکن قومی اسمبلی شازیہ مری کا کہنا ہے کہ اونٹنی کو مسنوی ٹانگ لگانے کے لیے مختلف کمپنیوں سے رابطے کیے گئے ہیں ادھر سوشل میڈیا پر سارفین نے اس واقعے پر برہمی کا اظہار کیا ہے اور واقعے میں ملاوظ ملزمان کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے پولیس اے ایس آئی بڑھل خان کا کہنا ہے کہ وہ پولیس چوکی پر موجود تھے کہ سوشل میڈیا پر یہ خبر چلی کہ سومربن نامی شخص کی اونٹنی کو ناملوم ملزمان نے کلہاری کے ذرب لگا کر بائیں ٹانگ کار دی ہے پولیس کی جانب سے درج کیے گئے مقدمے کے مطابق مدعی پولیس اہلکار کا کہنا ہے کہ جب وہ جائے بکوہ پر پہنچے تو دیکھا اونٹنی کی آگے کی ٹانگ اس کے گھٹنے کے نیزے سے کٹی ہوئی تھی انہوں نے اس اونٹنی کے مالک سے ملاقات کی مگر انہوں نے مقدمہ درج کرانے سے انکار کر دیا لہٰذا یہ مقدمہ سرکار کی مدیت میں درج کیا گیا ہے خیر پور کے سہرائی علاقے سے تعلق رکھنے والے اونٹنی کے مالک سومربن نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ وہ ٹانگ کٹنے والے لوگوں کو نہیں جانتے اور اسی لیے مقدمہ بھی دنہی درج کرانا چاہتے سانگر پولیس نے مقدمہ درج کر کے چھے افراد کو گرفتار کیا ایس ایس پی اجاز شیخ کے مطابق دو ملزمان نے اس عمل میں شرکت کا اعتراف بھی کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ فریقین میں تصفیہ ہو گیا ہے انسان تو سمجھتا کر لیتا ہے لیکن جو عذیت جانور کو دی گئی اس کا مطابق کون کرے گا اسی صورتحال کے تحت سرکار کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے اس اونٹنی کی آگے ہی ٹانگ کٹی ہوئی ہے اور اس کا مستقل حل مسنوی ٹانگ ہے ابھی یہ چھوٹی ہے صرف آٹھ ماں کی ہے اگر یہ بیٹھتی ہے تو اس کو بیٹ اور گیس کے مسائل ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے پیدا ہونے والی پیچیدگیاں جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہیں اس لیے اس اونٹنی کو مسلسل کھڑا رکھنا ہوگا چھوٹے جانور جیسے بلی یا کتا وہ تین ٹانگوں پر جی سکتے ہیں لیکن بڑے جانوروں کے لیے یہ بہت کٹھن ہوتا ہے اس لیے اس اونٹنی کو اب مسلسل اسی شیلٹر ہوم میں رہنا پڑے گا کیونکہ معذور جانور کسی کے کام کے نہیں ہوتے اب دیکھنا یہ ہے کہ قانون اونٹنی کو تحفظ دے گا یا اس ظالم زمندار کو سندھ اور پنجاب کے ذریعی علاقوں میں جب جانور فصلوں میں گس جاتے ہیں تو یہ فصلوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جانوروں کے اس عمل کو مقامی طور پر بھیل کہا جاتا ہے یہ پہلا اور آخری واقعہ نہیں ہے اچھرو، تھر اور نارا کینال کے بیراجی علاقوں میں ایسے واقعات تین دہائیوں سے ہوتے چلے آ رہے ہیں بھیل کرنے والے اونٹوں کو بعض زمیندار گاڑیوں کے آگے دوڑا کر کچل کر مار دیتے ہیں یا ان پر بندوق سے گولیاں چلا جاتی ہیں جواز یہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو متعدد بار متنبع کیا تھا لیکن پھر بھی جانور کو نہیں روکا چھوٹے جانور جیسے بکری یا پھیڑ پودوں کے پتوں یا شاخوں کو کھاتی ہیں لیکن اونٹ جیسا بڑی قدامت والا جانور کپاس کے پودوں کو جڑ سے ہی نکال دیتا ہے اچھرو، تھر سے ملہکہ سانگڑ کے اس علاقے میں چراکہیں ہوتی تھیں جو سرکار نے الارٹ کر دی اونٹ جیسے بڑے جانوروں کے لیے چراکہیں نہیں ہیں اس لیے بھی ایسے واقعات بیش آ رہی ہیں دیہے علاقوں میں اگر کوئی جانور کسی کی فصل کو نقصان پہنچائے تو اس کا فیصلہ مقامی طور پر کیا جاتا ہے لیکن سوال یہ بھی ہے کہ جس زمیندار یا کاشتگار کو جانور نقصان پہنچاتے ہیں کیا اس کا کوئی قانونی راستہ بھی موجود ہے کیٹل ٹریس پاس ایکٹ اٹھارہ سو اکتر مالک کا ازالہ کرتا ہے اس قانون کے مطابق اگر کوئی مویشی زمین یا اس پر موجود فصل کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس جانور کو ضبط کیا جائے گا اور اس کو دھک منتقل کیا جائے گا جب تک میجسٹریٹ کسی فیصلے تک نہ پہنچے اس وقت تک جانور کی خلاق کی ذمہ داری مالک کی ہوگی علاقے فصل کی نوعیت کے حساب سے مالک پر جنمانہ آیت کیا جائے گا پولیس متنازع لاوارس چوری اور ملزمان سے برامت ہونے والے مال مویشو کو ڈھک میں رکھتی ہے یہ ڈھک اینیمل ہزبنڈری کا محکمہ چلاتا ہے جہاں ان جانوروں کی دیکھ فال کی جاتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ نظام غیر فال ہو گیا ہے بظاہر سانگڑ کے واقعے میں زمیندار نے پولیس سے رجوع کیے بغیر خود ہی انہیں کی ٹانک کار دی پاکستان میں جانوروں پر ظلم و جور کی روک تھام کی قوانین موجود ہیں لیکن ان میں انتہائی چھوٹی رقم جرمانہ اور قید کی سزائیں موجود ہیں یہ قوانین برطانوی دور حکومت میں نافذ ہوئے تھے اونٹنی کی ٹانک کارٹنے کا مقدمہ تازیرات پاکستان کے زیرے دفعہ 429 کے تحت دائر کیا گیا ہے جس کے مطابق ایک ہزار یا اس سے زائد مالیت کے کسی جانور کو مار دینا زہر دینا یا نقصان پہچانا قابل دست جرم ہے جس کی سزا دو سال قید یا جرمانہ کیرولیٹی ٹو اینیمل ایکٹ 890 کے تحت بھی اونٹ پر تشدد کا یہ عمل جرم ہے اس قانون کے مطابق اگر کوئی بھی ملزم پہری بار جرم کا متقب ہوتا ہے تو اس کو پانچ سو روپے جرمانہ اور ایک ماہ کی قید کی سزا دی جائے گی اگر تین سال کے عرصے میں دوسری بار یہ جرم کرتا ہے تو سو روپے جرمانہ اور چھے ماہ کی قید کی سزا کا حق دار ہوگا قانون کے مطابق مقامی میجسٹریٹ متاثرہ جانور کے علاج کا حکم جاری کرے گا اور یہ معمول کے مطابق کام سر انجام دینے تک تحبیل میں رہے گا بعد میں ویٹنری ڈاکٹر کی جانب سے سرٹیفیکٹ کے اجراء کے بعد اس کو مالے کے حوالے کھیا جائے گا ظلم ایسا ہے کہ مضمت کرنے کے الفاظ بھی گن ہیں کٹی ہوئی ٹانگ کے درد سے چیختی چلاتی اور آنسو بہاتی اونٹنے کی ویڈیوز اور تصاویر فیس بک سمیت دیگر سوشل میڈیا پر وائر اٹھ ہوئی ہیں باسر وڈیرے کے ذرعی زمین میں اونٹ تاخل ہوا تو وڈیرے کا حصہ آ گیا اور ملازمین کے ہمراہ مل کر اونٹ کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا پھر بھی حصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو تیز دھار آلے سے اونٹ کی ٹانگ کارڈا لی خبر میں وڈیرے کا نام ہے نہ اس کی پارٹی کا کوئی ذکر ہے اس کا کوئی نہ کوئی تو نام ہوگا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید نیوز اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیں الوڈ ٹی وی ویڈیو سے ایڈیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمن سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو الوڈ ٹی ویڈیو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کی وڈلز شکریہ